تو ایسی پاؤں کو چھونے کے لیے یا پاؤں پر گوسہ لینے کے لیے جھکا جاتا ہے وہ جھکا سجدے والا جھکنا نہیں ہوتا رہا یہ وصلہ کے قدم بوسی یا کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یا چھوننا یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں تعظیم کا حکم ہے تعظیم کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم سامین بیس شابان المعظم اور دو مارچ ہے خبر کا انوان ہے حضرت مولانا مفتی تارک مسعود دامت برکاتہم کی اجتہادی غلطی وہ بڑے عالم دین ہیں قابل احترام ہیں ایسے علماء پہلے بھی ہوئے ہیں جو سواد آدم جمہور ساٹھ کر اجتہادی غلطی کرتے رہے ہیں ہو جاتی ہے لیکن یہ استثناء سورچیں ہوتی ہیں اور جو خود کے لیے حجت ہو سکتی ہے اگر دلیل ہو یہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوا کرتی یہ ویڈیو آپ نے سننی مولانا مفتی تارک مسعود صاحب جو فرمال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد ہم ام المدارس دار الروم دیوبن کا وہ فتوہ سنائے دیتے ہیں جو ام المدارس نے ایک سائل کے جواب میں لکھا ہے پورا فتوہ یہ ہے یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے یہاں لگایا ہے اور ہم پڑھ کے بھی سنائے دیتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں اور تو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں ہمیں مسجور و معبود صرف اللہ کو ہی سمجھنا چاہیے پچھلی شریعت میں جائز تھا مگر ہماری شریعت میں ممنوع ہو گیا یہ غیر قوموں کا جو رواج ہے وہ بھی ہماری شریعت میں ممنوع ہیں ہمارے یہاں وحدانیت اور عبادت و اطاعت مہد اللہ کے لیے ہونے کا بہت احتمام ہے ایسا کوئی فعل جس میں کفر کی مشابعت ہوتی ہے اسے بھی منع کیا گیا ہے کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا یعنی اسے اپنا مسجور کے لائق سمجھ کر اس کے سامنے کھڑا رہنا یا سجدہ تعظیمی کرنا یہ بھی ایک قسم کی غیر اللہ کی پرستشے اور فعل کفر کے مشابع ہے اس لئے ان امور سے بھی منع کیا گیا ہے اگر کسی کے سامنے اس کی عبادت کرنے کی نیت سے اس کو سجدہ کرتا ہے یا رکو کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ سریح کفر ہے اگر کوئی شخص اپنے والدین اپنے استاد یا اپنے پیر کے قدموں کو چھونے کے لئے جھکے تو یہ کفر نہ ہوگا اسی طرح فوجی جو اپنے افسروں کے سامنے ساکت کھڑے رہتے ہیں یہ بھی کفر نہ ہوگا اگر کوئی تھوڑا سا تعظیمان کسی کے لئے جھکے تو یہ بھی کفر نہ ہوگا لیکن یہ سب ممنوع ہے فتوہ انتہا یہ ام المدارس کا فتوہ مکمل ہو گیا ہے اس میں مہت دوانہ عرض یہ ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے یعنی کوئی نئی مشین لی ہے نئی تیکنک ہے نہیں اس لئے ہمیں اس میں نبوی دور کو دیکھنا ہوگا نبوی دور میں کسی صحابی کا کوئی ایسا فعل صحیح تاریخ میں مستند تاریخ موجود نہیں ہے پھر ہمیں تعمل دیکھنا ہوگا ہمارے اسلاف کا تعمل کیا رہا ہے تعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ تباتر جو ہر عمل روز اول سے لے کر آج تک جاری ہے وہ ایک تعمل ہوتا ہے تو اس بات کا تعمل بھی نہیں ہے کہ لوگ سرد تازیم کے لئے پیر چھوٹے ہوں اس طرح چھوٹے ہوں ایسا کوئی تعمل سامنے نہیں ہے دوسرے کے جو استثنائی صورتیں ہیں ایک کام ہو جانا ہے ایک کام کر دینا ہے ہو جانے میں اتنا بڑا گناہ اور نہیں ہے جتنا کام کرنے میں ہے دوسرے بھی ایک نئی صورتحال ہوگی ایک نیف اتنا کھڑا ہو جائے گا ہم ایک استثنائی صورت کہہ کر اجازت دیں گے کوئی دوسرا دیکھے گا اس کو تیسرا دے گا چوتھا دیکھے گا تو پتہ چلا کہ کام ہوتے 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 تو بہت دور پہنچ گیا ہے خاص طور پر جو لوگ قابل احترام ہوتے ہیں قابل پیروی کرنے قابل ہوتے ہیں جو رہد مولا خود اس کی مثال ہیں وہ ان کے پیچھے بہت لوگ ہیں بہت لوگ ان کی بات مانتے ہیں اگر ایسا لوگ ایسا کام کریں گے اجازت دیں گے تو اس سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور نئے فتنہ قائم ہو جائے گا پھر میں سواد آدم اور جمہور علماء کو دیکھنا ہوتا ہے کیا سواد آدم اور جمہور کا کیا فتوہ ہے جمہور کا فتوہ وہی ہے جو بھی ہم نے ام المدارس دعلم دیوبند کا پڑھ کر سنایا ہے آپ اس کی شور پر وہاں آپ نے دیکھی لیا ہے اسی جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفتی تارک مسعود عزیزی کا یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ اجتہادی غلطی ہے جو کسی دوسرے کے لیے سیرے سے قابل عمل نہیں ہے